اسلام علیکم جی ایلیویٹڈ 36 پینلز ہوریزنٹل پوزیشن میں ان کے اوپر آٹو کلیننگ انسٹال ہو چکا ہے میں اس کی جو انسٹالیشن ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں اور اس سے انشاءاللہ آپ کی ورکنگ ویڈیو بھی آپ سے اس کی شیئر کروں گا یہ دیکھیں جی یہاں سے پمپ دو انچ کی سکشن دو انچ کی سکشن ہم نے دیریکٹ ٹینکی سے لینے کے بعد اس کو یہاں سے ہم نے سوہ انچ میں کنورٹ کیا اوپر سے کنورٹ ہو ہی جاتی ہے ظاہر ہے دو ضرب سوہ کا پمپ ہے تو یہ سوہ انچ کی سوہ انچ کی مین سپلائی مین سپلائی کو ہم نے اوپر جو ہے یہ دیکھیں سیدھا اس کو سوہ ضرب پونی کا بش ڈال کے اس کو ہم نے ریڈیوز کر کے سوہ انچ کر دیا ہے ایک سپلائی آگے گئی اس کی اور باقی اس کی جو سپلائی ہے تھرو آؤٹ یہ یہاں تک میں آپ کو آگے سے دکھاتا ہوں اوپر اصل میں نہیں جا پا رہا تو یہاں سے یہ دیکھیں اس کو سوہ ضرب پونی کی ٹی میں سوہ ضرب پونی کے بش کے ساتھ اس کے اوپر سے اس کو جو ہم نے پونی کی ٹی کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے میں اوپر سے مزید آپ کو دکھاؤں گا اس کو یہ ہر جگہ پہ ہر پوائنٹ کے ساتھ اس کو ہم نے یہاں پہ ملا دیا ہے اسے باٹر ڈسٹیبیشن بھی اس کی بیسٹ ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی برقرار رہتی ہے ٹھیک ہے جی یہ لاسٹ پوائنٹ پہ اس کو ہم نے یہ دیکھیں پونی کی ٹی کے ساتھ اس کو جوائنٹ کر دیا ہے ٹھیک ہوگی جی میں اوپر سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو بہتر نظر آئے گا یہ یہ سوا کا ساکٹ ہے اس میں سوا کو بش ڈالا ہے لاسٹ میں اس میں پونی کا جو ہے سوا پونی کے بش کے ساتھ اس کو پونی کی ٹی لگا کے ہم نے یہ اس کو جوائنٹ کر دیا ہے اور پونی کے لائن پہ ہماری ساری جو ہے نوزلز یہ لگی ہوئی ہیں آگے بھی اسی ذرا سیم ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہوگی جی یہ تھرو آؤٹ 36 پینلز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور ان پہ ہماری سیونٹی ٹو نوزلز ہیں اور انشاءاللہ اس کی ورکنگ ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد تو یہ مکمل سسٹم ہے ایزی ہے سیریز کی ڈسٹیبیشن کے لیے اس کے صحیح جو ہے نا کنیکشن اس کو ہم نے دینا ہوتا ہے صحیح سے کہاں سے دیں اس کے تھرو آؤٹ سوارے کنیکشن اس کے سینٹر میں ہیں اچھا میں اس میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بہت سارے کسٹمرز مجھ سے جو ہے بار بار یہ سوال کر رہے تھے یوٹیوب پہ بھی اور ویسے بھی یہ سوال آ رہا تھا کہ جو جب ہم اس کو واش کرنے کے لیے پمپ آن کرتے ہیں تو لہریں لہریں سے بن جاتی ہیں لائنے لائنے سے پراپر فلو نہیں بنتا کبھی کبھی نہ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے جیسے کہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ چل چکی ہے پمپ چلایا ہم نے اور اس کے اوپر بھی سیم وہ لہریں لہریں سی بن رہی ہیں اس کی وجہ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ بھی سٹرکچر یہ پینلز جو ہیں بلکل نیو ہیں یہ ابھی دو دن پہلے انسٹال ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وہ اس کا جو سرفیس ہے پینلز کا وہ آئیلی ہوتا ہے تو آئیلی سرفیس کی وجہ سے یہ دیکھیں اس کو میں قریب سے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ لہریں لہریں بن رہی ہیں پانی کا فلو نہیں بن رہا یہ دیکھیں یہ لہریں پانی کا فلو نہیں بن رہا ان کے پریشر بلکل ٹھیک ہیں نوزل کے پریشر ٹھیک ہیں واشنگ کی صورتحال بہت اچھی ہے بہترین ہے لیکن اس کا فلو نہیں بن پا رہا جس کی وجہ سے کچھ کلائنٹ اس میں کسٹمر پریشان ہوتے ہیں اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہے پندرہ دن بیس دن کے بعد اس کی جو پر آئیلی سرفیس سے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پانی جو ہے اپنے آپ اپنا فلو بنا لیتا ہے اب کیونکہ سردین ہیں موسم زیادہ گرم نہیں ہے تو وہ آئیلی سرفیس ذرا ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم دے لیتا ہے لیکن یہ پندرہ بیس دن میں پچیس دن میں یہ سرفیس بلکل کلیر ہو جاتا ہے میری باقی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ جو ہے اس کا پانی کے جب فلو بہترین بن جاتا ہے تو اس کی واشنگ اور زیادہ بہترین ہو جاتی ہے فیلحال بھی اس کی واشنگ اچھی ہوتی ہے اس سے پروڈکشن بہتر ہو جاتی ہے وہ تو ہے لیکن آئیلی سرفیس کی وجہ سے پانی کا فلو نہیں بن پاتا